بسم اللہ وحمن الرحیم پلیز لائک اور سبسکرائب میرے چینل نوول ہے کھرد کی بکھیا گیری نہ رہی رائٹر ہیں دیبا تبسم ایپیسوڈ فور اسلام علیکم دوسری جانب سے دیمیسی آواز میں کہا گیا تھا بلا شعبہ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی میٹھا سلائجہ اس کی آواز سے لگتا تھا کبھی وہ سخت الفاظ میں بات نہیں کرتی ہوگی والیکم اسلام وہ سنبھل کر بولا آہم میس افاف مجھے آپ سے چند ضروری معلومات چاہیے یا یوں سمجھ لیں کہ آپ کا انٹرویو چاہیے وہ ہم پہ شاورانہ انداز میں گویا ہوا مگر کیوں اسے سکچر تھی اس انٹرویو نام کے لفظ سے ڈیپینڈ اس پر سلیکشن سمجھ لیں آپ کی اتمنان سے جواب دیا گیا تھا کب آنا ہے اس نے بادلے خواستہ پوچھا یہ پہلا حصہ ہی سکرپٹ ہے تو جتنا پروجیکٹ کل ہی آ جائیں کیونکہ جلد اس پر کام ہوگا اتنا ہی وقت محفوظ ہوگا بات میں دھم تھا جی بہتر ہے افاف نے رابطہ منتقطہ کرتے سیل فون کیچن کی سلیپ پر رکھتے پرسوچ نظروں سے سامنے پڑے دھنیے کو دیکھنا شروع کیا یا اللہ بس کل اببہ گھر پر نہ رہے ہیں اس نے دل کی اتھا گیرائنوں سے دوا کی تھی پیپ کی آواز پر وہ چنکی اسمارٹ فون پر کسی کی میسیج کی نوٹیفکیشن آئی تھی یہ موبائل اس نے اور نمو کے استعمال میں تھا وہ تو پھر بھی کم ہی استعمال کرتی صرف کال میسیج کی حد تک مگر نمو کا دن رات کا یہ رانت تھا موبائل کے ساتھ افاف کو بزر گیا لیپ ٹاپ سکیم یہ سہولت حاصل ہو گئی تھی کہ وہ اپنے سارے چلوری کام لیپ ٹاپ پر سر انجام دے سکی نمو تمہاری دوست کا میسیج آیا اس نے دنیا بناتے انچھی آواز میں آواز لگائی صفا مائی بی بی صفا میرے بچے بجدن لڑکیوں کی طرح برطاؤ کرنا چھوڑو اپنے حق کے لیے لڑو تم تو پیدا ہی چیتنے کے لیے ہوئی ہو اس میں آٹھ فون کے سپیکر سے جنجلائی ایک خوشحامدی آواز ابری تھی صفا بل کا بناوٹی مقابل کا بناوٹی لہجہ عشق بہاتے وجود کو محسوس نہ ہوا تھا کمرے میں اسی کی تھنڈک بڑھتی جا رہی تھی وہ ایرانی کالین پر نیچے بیٹھے گھٹموں میں سردیہ سیسک رہی تھی ہی ایز آ چیرہ گھٹنوں سے اٹھا کر اوپاس پڑے سمارٹ فون کی روشنی سکرین کی جانب دیکھتی انگریزی میں اکاشا میر کو گالیاں نکال رہی تھی لاؤڈ سپیکر کی بنا پر آواز بہ آسانی دوسری جانب موجود عورت کی سمارت میرا سکول رہی تھی سامنے لگے آئینے میں اس کا مسکراتہ چیرہ بہت مکروا لگ رہا تھا بیوٹیشن کے ساتھ کسی تیز رفتار مشین کی طرح اس عورت کے گالوں پر تھڑک رہے تھے فیشل، مینیو کیور، پیڈیکور، ویکسین، ریڈنگ، اسٹریٹ جانے اور کیا کیا کروا کر وہ پینتاریس کی عورت چالیس سے بھی کم کی لگتی تھی پلاسٹک سرجریلی فیلز ان سب کی ضرورت نہ ہونے کے باوجود وہ عورت اپنے چیرے پر ہر خربہ ازمان لینا چاہتی تھی صفحہ تم بچی نہیں رہی کہ اب ہر بات بتائی اور سکھائی جائے ایک اکیلے شخص کا مقابلہ نہیں کر پا رہی اور اپنے ممی کو دیکھو اپنے خواب پورے کرنے کو فیلم انڈسٹری کا ستارہ بننے کو کس کس کا مقابلہ نہیں کیا وہ انگریزی میں تفاقر سے بولی ممی میں انڈیا آنا چاہتی ہوں آپ کے پاس وہ بچوں کی طرح پیش آ رہی تھی جیسے پانچ سالہ بچے سکول سے گھر جانے کی زد کرتے ہیں بلکل ویسے ہی وہ پاکستان سے بارت جانے کی خواہ تھی تو آج جاؤ منہ کس نے کیا ہے تم بالک ہو اپنے ہر فیصلے میں ازاد تمہیں کون روک سکتا ہے بھلا آلیا ملک نے لاپروہی سے کہا تھا دوسری جانہ موجود صفحہ کے آنسوں تھم سے گئے تھے مگر اکاشہ سب سے بڑی رکاوٹ کا نام اس کے لبوں پر آٹھہ رہا تھا دفعہ مارو اس لیل انسان کو خود دنیا بھر کے عیاشیاں کرتا ہے تمہیں باندی بنا رکھا ہے اس کے آئے روز کے افیرز اس کی موویز کے بورڈ سین سب تمہارے سامنے ہیں لولی ووڈ ہو یا بولی ووڈ یہ شخص ہر جگہ دل کا سمال لیے بیٹھا نظر آتا ہے اور بی بی قدیہ کیوں نے اسی کھالا جو کے لیے وہی کٹیا سوچ وہی گندی ذہنیت لوگ سڑک سے اٹھ کر ایسی فیلڈ میں آتے ہیں ان کا ظاہری حلیہ ہی بدلتا ہے اندر سے یہ جاہل کے جاہل ہی رہتے ہیں کاشا کے لیے آلیا ملک کے دل میں جتنا زہر بھرا تھا اتنا تو شاید سمندر میں پانی بھی نہ تھا بہت مشکلوں سے اپنے آپ کو کابو کر کے ورک گئی تھی بس بس جلد ہی آ جاؤں گی ممی ایک بار انایا کی شادی ہو جائے وہ میرے میرے وہ مرے مرے لہجے میں بولی تھی حکارت سٹیپ سسٹر نا انایا تمہاری بھرے اندارت میں پوچھا گیا تھا جی اس نے سامنے لگی دیوار گیر گھڑی کی جانب دیکھا جہاں شام کی آٹھ پسنے کو تھے باہر سے شور شرابی کی آوازیں آ رہی تھی مگر کیونکہ اس کا کمرہ اوپر فلور پر تھا تو کچھ زیادہ شور سنائی نہیں دے رہا تھا تمہارے باپ نے بڑا ظلم کیا تمہارے ساتھ صفحہ بچپن چین لیا تمہارا ماں سے جدا کر کے کم عمری میں اپنی اناکی بھینٹ چڑھایا دیا مجھ سے بدلہ لینے کو بچپن میں ہی تمہارا میں ترپتی رہی اپنی بیٹی نکاہ کاشا جیسے بدتماغ و نفسیاتی شخص سے کر دیا کہ مگر اس شخص نے ایک بار بھی تم سے ملنے نہیں دیا ہمیشہ کہ بولے جانے والے جملے پھر اس کے دماغ میں ڈالے جا رہے تھے یہ جملے تو اب اس کے شور میں محفوظ ہو کر رہ گئے تھے کچھے ذہن میں یہ باتیں بہت پکی جگہ بنا گئی تھی اب تو پھر بھی وہ جوانی کے آنگر میں گھوم رہی تھی پھر لڑکپن کی دہلیس پہ تھی یہ جملے تو تب سے اسے ورگلا چکے تھے کمرے کی تیرکی میں سمارٹ فون کی روشن سکرین ہلکا سا اجالہ کیے ہوئے تھا اور اس حجارے میں نظر آتے دل کے اس چیرے پر ناغواریت پہلی ہوئی تھی اس کی انگلیوں کی پیٹ پر چلنے لگی تھی اتنی ہی شریف سادے ہو تو کیوں فولو کر رہا کر رکھا ہے جاؤ جا کر اپنا کام کرو اور بھی دو چار ایسے ہی جملے لکھے تھے اس نے انسٹاگرام ایک سوشل ایپ پر دانسر صفا ملک کے فولورز میں سے ایک شک اس کے دانس کرنے پر ایک واہیات کمنٹ لکھ رہا تھا جس پر وہ اسے سنانے سے خود کو روک نہیں پایا تھا دانسر مارڈرن تواف کی سوا کچھ نہیں کسی لڑکی نے لکھا تھا حیزام کے چیر پر سلکی جلک نہیں لگی بکواس بند کر اپنی خود تو کچھ نہیں کر سکتی دوسروں کو ڈیگریٹ کرنے آ جاتے ہیں جاؤ جا کر روٹیاں پکواو کھالا اس نے مکمل تپانے والا کمنٹ ٹائپ کیا تھا شیٹ اپ آگے سے لڑکی کا رپلائی بھی اس میں میں آیا تھا یو شیٹ اپ اس نے ابھی بڑھ کے رفتاری سے ٹائپ کیا یہ اس رائر کی ناشنے کا کام توافوں کا ہے جو پر لکھ کر ناشنے لگ جائیں وہ مارڈرن توافیں بس رپلائی میں ایک اور لڑکا حمدت بنا گس آیا یہ ٹائلنٹ ہے صفا میم کا اگر تم جیسا قدیان کنوسی لوگ اسے بھی نہ کرو صفا بہت سے کریٹسائز نہیں کر سکتے تو اپریشیٹ اچھا ڈانس کرتی ہے یہ بس کسی کسی کے پاس ہوتی ہے بحث کے دوران ٹائپنگ کی رفتار بھی تیز ہو جاتی ہے آہا ہاتھ تو بیٹ چائیں کسی کوٹھے پر بہت زیادہ کمالے کی جواب میں جو جملہ لکھا گیا تھا اس نے راجہ کی کنپٹی کی رگیں بھار دی تھی اگر وہ سامنے ہوتا تو شاید اب تک زندہ نہ بچتا دے دیا نا اپنی کٹیہ سوچ کا ثبوت اس نے ضبط کرتے ہوئے جواب لکھا تو تم دے دو اپنی وسیع اور عالی سوچ کا ثبوت اپنی بہنوں کو بھی رانسر اوہ سوری مارڈرن تھوائفیں بنانا ایک ہی سیکنڈ بار اپلائی کی نوٹیفکیشن حاضر تھی اور اس کو پڑھ کر راجہ کا میٹر گھوم گیا تھا مگر کیا کیا جا سکتا تھا یہ شوشل میڈیا کی لڑائی تھی ابھی تک ایسا کوئی آلہ یا ایپ اجات نہیں ہوئی تھی کہ پھر فون سے ہاتھ نکال کر اس کا مو توڑ دیتا تین چار گالیاں سینڈ کرنے کے بعد بھی اس کا گصہ نہ اترا تو کمرے سے نکل کر ساتھ پہلے کمرے میں گص گیا جہاں فوزیا چار پائپر مشین اسلاحی مشین رکھے بیٹھے اپنے کام میں مصروف تھی اور شازہ ریموٹ ہارٹ میں پکڑے ٹی وی پر نظرین جمائے ہوئے تھی جہاں اے آر وائی چینل پر مورننگ شو اور پیٹ میں ادھا لگا تھا ایک ادھا کارا ناچ رہی تھی نیلی اس فیت لباس میں موجود بولی وڈ سونگ پر اس کے ہر سٹیپ کو تالیاں پیٹ پیٹ کا داد دی جا رہی تھی کیا لگایا ہے یہ اس کی دار اتنی زبردست تھی کہ شازہ اور فوزیا کو کمرے کی درو دیوار ہلتے میں حسوس ہوئے تھے کیا ہے بگیرتی لگا رکھی ہے تم لوگوں نے یہی قصر رہ گئی تھی اوارہ گردی کے بعد اب ناز کانا کرو گی تم لوگ ہاں بولو اگلے ہی لمحے شازہ کے بال اس کی مٹھی میں تھے ریموٹ فرش پر گر چکا تھا شازہ کے چیرے پر تکلیف کے احسار نمائی تھے بھائی راجہ نے اس کی ریشمی بال اس بے دردی سے کھینچے ہوئے تھے کہ وہ بول نہ پا رہی تھی چھوڑ اسے میں کہتی ہوں چھوڑ نہیں تو یہی تیرے سر پر ماروں گی فوزہ نے کانسی کو مضبوطی سے مٹھی میں دبائے جنونی انداز میں کہا مار مار کے دکھا راجہ نے اسے چیلنج کرتے کہا شازہ کے بالوں کو بھی ایک چٹکا دیا تھا اما شازہ معاملے کی گھنپیرتہ محسوس کر کے درد کے باوجود بلند آواز پکارنے لگی چپ راجہ کا ہاتھ اٹھا تھا وہ لڑ کھڑا کر فرش پر گری تھی اور اسی لمحے فوزہ نے راجہ کے سر پر وار کیا تھا کینسی کا درمیانہ کیل اسی زور سے اس کی سر پر لگا تھا کہ آنکھوں کے آگے اندیرہ چھانے لگا تھا اس نے چار پائی پہ ہاتھ رکھتے خود کو گرنے سے بچایا تھا فوزہ کا یہ عمل سیرا سر جلد بازی کا نتیجہ تھا ورنہ اس نے ارادتن نہیں مارا تھا جو راجہ نے سر کے پچھلے حصہ جہاں فوزہ نے وار کیا تھا ہاتھ لگا کر دیکھا کھون کی نبی اب اس کو گرن پر بھی محسوس ہو رہی تھی با جی یہ کیا کر دیا آپ نے اممہ اممہ شازیہ راجہ کی کھون سے بری گرن دیکھ کر بدحواسی میں کمرے سے باہر نکلی راجہ پشانی چار پائی پر ٹکائے دت سے دھورہ ہوئے جا رہا تھا فوزہ گو مگوئی کفیت میں ابھی تک کینسی پکڑے کھڑی تھی صفحہ ذرا یہ مٹھائی والا لازٹ روم میں رکھاؤ پلیز پلیز مائدہ نے پچکارنے والے انداز میں کہا سرونٹ مل گئے ہیں بالوں کا تیکھا سا بنا ہیئر سٹائل اس پر بہت جچ رہا تھا ہال میں اکہ دکھا ملازم کاموں میں مصروف تھے باہر اس سے بہت انچے میوسک کی آواز آ رہی تھی اگر ریٹ پیلس اتنا بڑا نہ ہوتا کہ اس میں ہیلیکوپٹر لینڈ کر جائے تو یقیناً مہندی کا فنچن بھی یہاں نہ ہوتا آکھی یہ فلم سٹار اکائشہ میرک کا کھڑا کیا محل تھا یا رکھ آونا شگن کی مٹھائی ہے ملازموں کے ہاتھ نہیں لگانے اس نے ناک جرہاتے ہوئے کہا عجیب بات ہے صفہ نے برا سمو بناتے تھال اٹھا لیا تھا جبکہ مائدہ پھولوں کی دو ٹوکریاں شیشے کی میر سے اٹھا کر مین گیٹ کی جانب چل پڑی صفہ گودام کی جانب چل پڑی جو کچند کے بگر میں موجود تھا اسے صد زہر لگتا تھا اتنا سارا کام کرنا سٹیل کی چوڑیاں تھال سے ڈکراتے کھن کھن کی آواز پیدا کر رہی تھی وہ کمرے کے پاس رکی تھی مکفل دروازہ دیکھ کر اس نے آس پاس نظر دھڑائی تو دور سے اکائشہ اسی جانب آتا نظر آیا تھا اس کا حلق تک کروا ہو چکا تھا پینسل ہیل میں مکید پیت سے اس نے دروازہ کھولنا چاہا تھا مگر بیکار گیا ہیلو ڈارلنگ اکائشہ کی سویخی سے بھرپور آواز اس کے کانوں سے ڈکرائی ساتھ ہی مقصود قسم کی مہک اکائشہ کے قریب آتے ہی ہوا ہوئی تھی کموتر کر گئی تھی یقینا یہ اس کا پسند دیدہ ترین پرشیوم تھا اسے لگا تھا وہ ابھی سامنے آ کر دروازہ کھول کر اس کی مدد کرے گا اس کی امیدوں پر پانی پھیرتے وہ اس کے سامنے آ کر دروازہ سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا ہٹو آگے سے وہ حکمیہ لہجے میں بولی اتنا میک اپ میں تو پہچان نہیں پا رہا اس نے صفا کیا آئی میک اپ پر جوٹ کی تھی جو کافی ڈائک تھا مگر آج کا لائٹ میک اپ میں اس کا ٹرینٹ جل نکلا تھا میں نے تو اپنا فرض پورا کیا اب تم بتاؤ کیسا لگ رہا ہے تمہارا شہر اس کا لہجہ شرارت سے برپور تھا اکائشہ میرا ہاتھ تھک گیا ہے دروازہ کھولو وہ جی چاہ چکی تھی مٹھائی کا تھال تھامے رکھنا محال ہو گیا تھا پہلے بتاؤ مجھ پہ یہ کرتا کیسا لگ رہا ہے وہ ہونو اس دروازے سے ٹیک لگائے اس کے میک اپ ذرا جہرے کی جانب دیکھ کر بولا ڈول بجانے والے ملنگ لگ رہے ہو اس کی زبردست پرسنالیٹی کے لیے ایسا کمنٹ پاس کرتے اس کا دل ہلکے سے بھی نہ دہلا ابھی بیس منٹ پہلے اپنی پیچرز اپلوڈ کی ہیں میں نے اپنے سوشل اکاؤنٹ پر ڈیروں لڑکیوں کے دل دھڑ 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 اس نے انگلیوں کی تصوراتی گن بنا کر ایک آنکھ دبائی ہو نا چار فلمیں بنا لینے سے کوئی ہیرو نہیں بن جاتا اس نے ناک سکھڑی او مائی گاڈ چار بائی دوے تم اوڈیشن دینے نہیں گئی اس نے صفحہ کی دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھا اگر تم چاہتے ہو کہ مہمانوں کے سامنے میں کوئی جراما کریٹ نہ کروں تو وہ دانت پیس پیس کر بول رہی تھی اوہ سی اور اسی جل گئی بل نہیں گئے ایک بات تو تم اپنے چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو ڈیر منہوک کا منکوہ میرے ہوتے تمہیں نہ فلم انڈسٹری میں جگہ ملے گی نہ ڈراما انڈسٹری میں مجیز زد کا یہ نتیجے میں اطلاق ضرور مل جائے گی اس کے فکھ ہوتے چہرے پر نظرے جمائے وہ آگے بڑھا جمکہ بریلی والا کانوں میں ایسے ڈالا جمکہ نے لے لی میری جان ہائے رے میں تیرے قربان اس کے کام میں جولتے جمکے کو اپنے انگلیاں سو چھٹا وہ انگلاتا ہوا چلا گیا فلم انڈسٹری میں تو میں اپنی جگہ بنا کر رہوں گی اکاشا میر نیرو مائنڈڈڈ اور جہاں تک رہا طلاق کا سوال تو تمہارے جیسے شخص کے ساتھ رہنا کون چاہتا ہے اس نے اپنے آپ کو مطمین کرنی کے لیے چند لمحے دور جاتے اکاشا میر کو دیکھ کر کہے تھے پھر تھال نیچے رکھ کر کمرے کا دروازہ کھولا کمرے میں قدم رکھتے ہیں اس نے ہلکے سے خاصنا شروع کر دیا مطلب نزاکت کی انتہا تھی کہ کمرے میں مٹھائی اور دیگر میواجات دیسی گیر میں بنی حلوے پھولوں کی مہک اور اسے ناگوار لگ رہی تھی بڑے بڑے مرتبان بھڑے پڑے تھے طفا مارو اسے اس نے تھال ایک جگہ پٹکا اور دروازہ دھاڑ کی آواز سے بند کر دیا اکاشا کی طلاق والی دھمکی اس کے ذہن پر چپک کر رہ گئی تھی اس سے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے چھوڑنے کی بات بھی کر سکتا ہے صفا ملک اس کا آخر جملہ اپنی توہین لگا تھا اکاشا اکاشا کبھی تو وقت پر آ جایا کرو دس بجے آ رہے ہو دو گھنٹے لیٹ آئیزہ آئی رہا آپ نے اس کو سٹیج کے قریب آتے ہی گھیر لیا تھا بہت خوبصورت لگ بیک ڈروپ گیندے کے پھول سے سجا سٹیج کا منظر پیش کر رہا تھا ساؤنڈ ڈی آئی وی ڈیکوریٹڈ رہا تھا سسٹم نے سٹیج کے ساتھ والی جگہ گھیر رکھی تھی ہال کے درمیان میں ریڈ پیلس کے تین فوارے نظر آ رہے تھے جن کی لائٹنگ پارنی میں چمکتی محول کو پرکشش منا رہی تھی رنگو بو کا سلاب تھا جس نے ہر وجود کو اپنے اندر ڈبو رکھا تھا آپا آؤٹڈور شوٹ تھا ٹائم تو لگتا ہے اور ان کو جواب دے کر جلدی سے سٹیج پر چڑھ گیا کہ مبادنہ کے چپ کو رشتے دار نہ آ لیں اس کے نانہ کرتے بھی میر صاحب نے پورا کھاندان ہی کٹھا کر لیا تھا کاشا میر کو لو سٹینڈڈ لوگوں کی کمپنی بلکل پسند نہیں تھی ایک وقت ہوتا تھا جب اس کے کھاندان والے اس کے گرانے میں سے صرف دو لوگوں کو تقریب میں بلاتے تھے کہ وہ ان کے سٹینڈڈ سے میر نہیں کھاتے تھے اور اب یہ وقت تھا کہ کاشا میر ان سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا تھا گڈ نمو کہاں ہے اس نے نوٹ بک سے سر اٹھا کر اچانک پوچھا تھا گیارہ سے زیادہ کا وقت ہو رہا تھا گڈی اپنی کلر بک پر جکی سیاہ اور سفیر تصویر میں رنگ پھننے میں مشغول تھی بیٹھک میں ٹی وی دیکھ رہی ہے اس نے سر اٹھائے بغیر کہا اب بگر نہیں آتا جس رات وہ ادھر ہی گسی رہتی ہے گڈی نے اپنے جواب میں ایک جملہ مزید شامل کیا تھا میں دیکھتی ہوں اسے ٹی وی موبائل سے سوا کچھ نظر نہیں آتا اسی افاؤپ نے افاؤں نے افسانے کے چند مقال میں کلم بند کیے اور گھٹنوں کے بل چلتی چار پائی سے نیچے اتری سیہن میں گھو پندیرہ تھا ایک پیلا بلب گیٹ کے اوپر جل رہا تھا گیٹ گدہ اے طرف چھوٹا سا بیٹھک تھا وہ چپل پیڑوں میں اُبیشتی اس طرف بھی بڑھ رہی تھی کتوں کے پوکنی کی آوازیں سناٹے میں ارتاش پیدا برپا کر رہی تھی اس نے بیٹھک کا بردہ ہٹایا تو سامنے پڑے ٹی وی پر پہلے نظر گئی لگڑی کی میز پر سفید کپڑا ڈھالے ڈبے نمہ ٹی وی سجاد حکھا تھا تھا جس میں سفید رنگ کی ساڑی پہنے لڑکی بغیر شڑ کے کھڑے لڑکے کی جانب برہانا کمر لیے کھڑی تھی ہوا اتنی تیجھ چل رہی تھی کہ اس کی ساڑی کا پلو سنبھل کے ہی نہیں دے رہا تھا ہیرو اس کے پیچھے آکھڑا ہوتا ہے یہ آگے چلنے والے اکتلاف سے گرے ہوئے منازع دیکھنے کی ہمت افاف میں تو کم مسکم بالکل نہیں تھی نمو اس کی چیکنم آواز پر سین میں مدھوش نمرا فوراں اچھلی تھی جی جی آپی وہ چار پائی سے نیچے اتر آئے کیا دیکھ رہی ہو یہ اس نے کڑی تیوروں سے دریافت کیا فلم ہے آپی اس نے ہکلاتے ہوئے بتایا کونسی فلم ہے یہ تم اتنی گھٹیا فلمیں کب سے دیکھ رہی ہو اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پندرہ سولہ پندرہ سالن نمرا کو گنجا کر کے رکھتے پر باجی رومانٹک سین آ گیا تھا ورنہ فلم بہت اچ بکواس تھی میرے آگے بلکل زبان مت چلانا افانف نے آگے بڑھ کر ٹی وی کا پاور بٹن آف کیا تھا جہاں اپنا قابل برداش منظر مجود تھا اس قدر اختلاقیات اختلاقیات سے یہ مناظر نے پندرہ سالہ لڑکی کے ذہن پر کیا عصد چھوڑا ہوگا وہ جانتی تھی کہ رومانس کے نام پر مجود یہ فہاش فلمیں ڈرام ایجنسی حیجان پیدا کرنے کے سوا کچھ نہیں کرتے رومانس کیا ہوتا ہے کس نے تم سے کہا یہ رومانٹک موویز دیکھنے کا اس نے اب کی بار لہجہ نرم رکھا تھا وہ وہ سہلیا نے بتائی تھی اس نے دفعہ 302 کے مجرم کی طرح سر جکاتے ہوئے کہا تو یقینا ان سب نے بھی یہ دیکھی ہوگی وہ پر یقین لہجے میں بولی جی 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 تستیق ہو چکی تھی اے میرے خدا افاف نے سر پکڑ کے بیٹھ گی باجی سوری پلیز نمو اس کے گھٹنے پر ہاتھ ٹکے ملتجی لہجے میں بولی نمو تمہیں پتہ ہے تم جس ایج میں ہو یہ سب تمہارے لئے کتنا نقصانتہ ثابت ہو سکتا ہے اس طرح کی موویز فلمیں رومانس کے نام پر کس طرح نوہ جوان نسل کو تباہ کر رہی ہیں یہ مغرب کی رومانمی تحریک کے ہی نتائج ہیں جو آج وہاں آٹھ نو سال کی بچیاں جوان ہو جاتی ہیں ان سے متاثر ہو کر دوسری فلم انڈرسٹیز نے بھی ان کی اندی تلقید شروع کر دی ہے اور ہمارے پروموٹ ملک نے ان کا ساتھ دیکھ کر انہیں اپنے ملک میں کرنا شروع کر دیا ہے نتیجہ آج ہمارے سامنے ہیں بچے بند کمروں میں کیبل کا کیسے نجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ان سب کے نقصانات وقت سے پہلے ان کے جسمانی ساکھ میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کے ذریعے نظر آ رہا ہے نمو باجی کی جان اس تینمرہ کو بازو سے پکڑ کر اپنے برابر چار پائے پر بٹھائے گی یہ سب جو تم دیکھ رہی ہو یہ آنکھوں کا زنا ہے میری گوڑیا آج تم کم دیکھو گی کل تمہارا اس سے زیادہ دیکھنے کا آپ کھینچ لیتی ہے قیامت کے روز جب آپ کی جسم کا ایک ایک عزوگ گواہی دے گا تب یہ آنکھیں بتائیں گی کہ تم نے ان کو گناہ کرنے پر مجبور کیا تھا اب آپ نے اس کے جیرے پر کچھ کھوڑنا چاہا تھا پھر بٹے کا پلو سر پر ڈالتے اس نے آیت بما ترجمہ پڑھی صورت یاسین آیت نمبر پینسٹھ ترجمہ آج ہم ان کے مومنوں پر مہر لگا دیں گے اور ہمارے ساتھ ان کے ہاتھ بولیں گے اور ان کے پاؤں شہادت دیں گے اس پر جو وہ کیا کرتے تھے یعنی آج اگر یہ لوگ اپنے جرموں کا زبان سے اعتراف نہ بھی کریں تو کیا ہوتا ہے ہم اوپر مہر لگا دیں گے اور ہاتھ پاؤں کان حتیٰ کہ بدن کی خال کو کم دے آ جائے گا کہ ان کے ذریعے سے جن جرائم کا ارتکاب کیا تھا بیان کرے چنانچہ ہر ایک عزو اللہ کی قدرت سے گویا ہوگا اور اس کے جرموں کی شہادت دے گا افاف کے آنسوں نکلنے کی قصر رہ گئی تھی جانے کیوں وہ اس معاملے میں اتنی حساس ثابت ہو رہی تھی مگر یہ بات بھی سچ تھی کہ ٹی وی پر چلنے والے مناظر پروڈکشن ہاؤس کی ستی سوچ کی اکاسی کر رہے تھے اور سونے پر سہاگا یہ کہ یہ فلم یہ فلم فاش فلموں کی نہیں بلکہ لوہ سٹوریز کی فریس میں شامل تھی نمو برائی کو پھیلانے والا شیطان کا دوست ہوتا ہے اس لیے مت سوجیسٹ ہمیشہ احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ کسی کو ایسی چیز کریں جس کا گناہ آپ کے سر آئے ہمارے گناہوں کی فریس تو ویسے یہ بہت طویل ہے ان میں مزید اضافہ کرنے سے پرہز کرنی چاہیے اس نے رسانیہ سے سمجھایا تھا ہائے لکی ہادیا اس کے سامنے آٹھہری تھی میوزی کو کہہ کہ بے ہنگم آواز میں اس کا ہائے کہیں دم کر رہ گیا تھا البتہ بڑھا ہاتھ اکاشا نے مروتن مسکراتے تھاما تھا یار بہت سمارٹ ہوتے جا رہے یہ میڈیا میں قدم رکھتے ہی تم نے اسمان چھو لیا خود وہی خوش حامدی جملے اکاشا نے مگرورانہ انداز میں نظر انداز کیا میں نے بھی ایک میڈیا ہوچوائن کیا ہے اگر کوئی چانس ملا تو جلد کسی میکزین میں ایس آم آل ڈل میری تصویریں چھپیں گی اس کے پاس سے گزر کر نکل گیا تھا ہادیہ نے حسرت بری نظروں سے اس کی پشت کا گورا تھا کاش میں آئے باختر انکل کی بیٹی ہوتی کاش میں صفہ میر ہوتی اس کے دل نے دہائی دی تھی وہ انجزباتی لوگوں میں سے تھی جو کرتے ہیں آئیڈیالائز سکرین ایکٹرز کو صفہ کہاں جا رہی ہو اندر آؤ آئیڈا آپا نے اس کا بازو کھینچتے اسے اندر دکیلہ تھا جو باہر لونڈ کی جانب جانے لگی تھی جہاں فنشن ختم چند مہمان عورتیں لونڈ میں جمع کشمیری چائے اور کافی ہو چکا تھا سے لطف اندوز ہو رہی تھی اور ان میں مرد باہر لونڈ میں مجود تھے اور صفہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ باہر کون سی محفل جمنے والی ہے ڈانس کرنے اس نے آئے بروچ کھاتے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کہاں دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا آئیرہ آپا دھاڑی کیا بحث ہو رہی ہے یہاں آکاشا لونڈ سے ہمارت کے داخلی دروازے سے اندر آیا تھا جہاں اس زستے میں کھڑی وہ دونوں بحث کر رہی تھی آئیرہ کے چیئے ایسی غصہ جلک رہا تھا سنبھالو اس عذاب کو خاندان بھر میں زلیل کرنے جا رہی ہی ہے تھی انہوں نے صفہ کا ہاتھ پکڑا ہوا بازو کھینستے اسے آکاشا کی جانب دھکا دیا تھا آہ اس کا سر اکاشا کے مضبوط سینے سے ٹکرایا تھا بال بھی بکھر سے گئے تھے ہیلز بے مکی پیر مڑ چکا تھا جبکہ اکاشا نے بے یقین نظروں سے آپا کو دیکھتے اس کے گد بازو پھیلایا تھا آپا وہ بس اتنا ہی بول سکا تھا میری ایک بات یاد رکھنا اکاشا بیٹیاں ماں پر ہی جاتی ہیں اس کی رگوں میں آج بھی اسی گندی عورت کا خون دوڑ رہا ہے یہ کبھی نہیں بدلے گی باکتر چچا والی کہانی مت دہراؤ اب بھی وقت ہے سوچ لو وہ انگلی اٹھا کر برائے راست اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی تھی صفہ ابھی تک اس کے سینے میں چیرہ چھپائے اس کے شانے کو تھامی کھڑے ہونے کی کوشش کر رہی تھی پیر میں تکلیف کا اثر بڑھتا جا رہا تھا ممی کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو زبان کھینسلوں گی آپ کی وہ بچھڑ کر کاشا سے لگ ہوتے ہوئے داری تھی آپ ہوں گی گندی عورت آپ کی ماں ہوگی گندی عورت میں اپنے ممی کے بارے میں اس کے جملے کو کاشا کے اٹھے ہاتھ نے مکمل نہیں ہونے دیا تھا چٹاک یو بچ صفہ کی زبان نے اس کے گزیز و گزب کو آواز دی تھی کاشا کو لگا اس کے دماغ کی شرنیں پھٹ جائیں گی ہری ہری رگے اوبرنے لگی تھی ایک آئیرہ آپ پا موں پر ہاتھ رکھے نیچے گری صفہ کو دیکھ رہی تھی اس کے بوکھے شین جیسی دھار اور تھپڑ کے آواز پر کام کرتے ملازم بھی روک گئے تھے مہمان عورتیں بھی لاؤن سے اٹھ کر آنے لگی اس سے پہلے کہ صفہ کوئی ردی عمل ظاہر کر دی جہا کاشا پھر سے اس پر ٹوٹ پڑتا میر صاحب عورتوں کے جرمت کو چیٹے ہوئے آگے آئے تھے ان کی سانس پھوٹ رہی تھی اور زب کے مارے چیرہ سرکھی مائل ہو رہا تھا صفہ اٹھو اندر چلو کاشا کی جانب دیکھے بغیر انہوں نے صفہ کو دروازوں سے پکڑ کر کھڑا کیا تھا جس نے ادھر ادھر دیکھے بینہ دادا کا کوئی اس کے تاثرات نہیں دیکھ سکا تھا اور وہ ان کا سہارا لیا تھا اور ساتھ لگی سنگے مرمر کی سیڑیاں چڑھنے لگی تھی اکاشا نے ایک نظر دونوں کی بیگ پر ڈالی اور پھر دروازے سے باہر لون کی طرف نکل گیا جہاں رکھ سے میں کشی کی محفل سجی تھی جہاں سٹیج پر پہلے مہندی کی دلہن بیٹھی تھی رنگین کرنے میں کوئی کمی نہ چھوڑی تھی اکاشا بھی خموشی سے ایک گول میز کی خرسی مور کر بیٹھ گیا دلکش چیرے کا تناؤ اب بھی برقرار تھا تھا میں لیلہ میں لیلہ ایسی ہوں لیلہ ہر کوئی ملنا چاہے رکھا سٹیج سے اتر اکاشا میرے کے قریب چلی آئی تھی اس کے چیرے پر اپنی انگریوں کے لمحہ چھونے لگی چھوڑنے لگی محفل میں دبے دبے کہہ کے گوچنے لگی اپنے کمرے میں مجود صفا ملک نے قد آدم شیشے کی بند کھڑکیوں کے پار آنسوں سے لبریز نگاہوں میں یہ منظر محفوظ کیا تھا رکاسہ اس کی گھوچی کے آس پاس گھومتی واہیات تاثر دے رہی تھی اکاشا میرے کی مسکراہت گہری صفا ملک کے اندھیرے ناج رہے تھے ہو گئی تھی کبھی اکیلے میں مل کر جنجور ڈالوں گا اسے جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا اسے مجھے ہی چھوڑ گیا یہ کمال ہے اس کا ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے پسینہ بانٹا پھرتا ہے ہر طرف سورج کبھی جو ہاتھ لگا تو نہ چھوڑ دوں گا اسے مزا چکا کر ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو سمجھ رہی تھی کہ ایسے ہی چھوڑ دوں گا اسے بچا کے رکھتا ہے خود کو وہ مجھ سے شیشہ بدن اسے یہ ڈر ہے کہ میں توڑ دوں گا اسے